جون کے مہینے میں بیتہاشا گرمی سے نزاد پانی کے لیے بارش کی درکار تھی لیکن جب آسمان سے پانی برسا تو اتر پردیش سے لے کر اترہ کھن تک لوگ بے شہن ہوتے کہیں ندیاں اپان پر دیکھیں تو کہیں پورے کے پورے گاؤں کو باڑھ کے پانی نے خود میں سما لیا دیکھئے افلاتون مونسون شہر شہر آیا آنڈھی طوفان سڑکوں پر بھرا پانی ندیوں میں افار یہ چار تصویریں بتانی کے لیے کافی ہیں کہ اتر پردیش سے لے کر اترہ کھن تک حالات بارش اور دوفان سے کس طرح ہلکان ہو چکے ہیں باڑ میں سما گئے کاؤں سڑکوں پر چلنے لگی نام اتر پردیش میں لگاتار ہو رہی بارش کا اثر اب دیکھنے لگا ہے جس نے کئی زندگیوں کو سنکرش کرنے پر مجبور کر دیا ہے شہوستی میں لگاتار بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے رابطی افان پر ہے اور کئی گاؤں کو خود میں سما لیا ہے رابطی کا پانی درجنوں گاؤں میں گھس چکا ہے جس کے بعد لوگوں کو اپنا گھر اپنا آشیانہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے وہیں گاؤں کی لوگوں کو ناؤں کے ذریعے ریسکیو کیا جا رہا ہے رابطی اپنے روڈ روپ میں اور گاؤں کے گاؤں پانی میں سما چکے ہیں تو وہیں جن سڑکوں سے ہو کر لوگ گزرتے تھے ان سڑکوں پر اب ناؤں چل رہی ہے آسمان سے آفت کی برسا بار میں فز گئی بارات شاوستی میں حالات لگاتار بگڑتے جا رہی ہیں جہاں بارات بار میں فز گئی اس دوران دولہ بھی اس موسیلہ دار بارش سے بار میں فز رہا دو دن تک بارات جلستر کم ہونے کا انتظار کرتی رہی اس دوران جب بار کا پانی جس کا تز بنا رہا تو دولہ سمیت بارات میں تیر کر نالے کو پار کیا اس دوران کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا جبکہ پوری کی پوری بارہ بار کے پانی کو تیرتے ہوئے پار کرنے کو مجبور ہو گئے گرام پنچائد گاندھی میں پرسوں کے ڈیٹ میں ایک تھو بارات آئی تھی رام راج یادو کے گھر پہ تو وہ بارات ادھر سے اتر گئی کوئی طرح سے پانی کم تھا اور کل سے آج تک ابھی نالے میں پانی کم نہیں ہوا یہ بارات کو کل واپسی ہونا تھا کل نہیں ہو پائے آج یہ واپسی کسی طرح سے ہم گرام پنچائد کے کچھ بیقت کو سمماریت بیقت کو بھلا کر کے ان کو بارات لوگوں کو اتر آنے کے لیے پریاس کے ہم نے ایسے اتروایا ہے ان کو کندھے پہ بیٹھا کر کے پیٹھ پہ بیٹھا کر کے تیر کر کے کسی طرح سے ان کو ہم نے اتروایا ہے وہیں سون بدر میں بھی لگتار ہو رہی پارش کی وجہ سے لووہ ندی اپنے اوفان پر آ گئی اور راشفرے راجمارگ پیچھتر کو لیل گئی اس دوران ایک آئیس تھائی پھول بھی پانی کی رفتار کی ساتھ بہ گیا لووہ ندی کا جلستر بڑھنے سے راجمارگ پوری طرح سے کٹ گیا جسے کئی گاؤں کا سمپر کٹ گیا ہے اتر پردیش کے ساتھ سا اتراخن میں بھی لگتار ہو رہی موسلا دار بارش لوگوں کی لیے آفت لے کر آئی ہے نسڑک نالے میں تبدیل ہو گئی ہے اور اسی راستے سے ہو کر جان جوکھیں میں ڈال کر لوگ آنے جانے کو مجبور ہے چمولی میں بھی لگتار ہو رہی بارش کی وجہ سے الک نندہ ندی افان پر ہے جو ایک طرح سے الٹ رہنے کی چتابنی دے رہی ہے تیز بارش کے وجہ سے ندیاں افان پر ہیں جس سے بدرینات راشترے راجمارگ بادیت ہو چکا ہے اور خطرے کو بھاپتے ہوئے گاڑیوں کے آنے جانے پر روک لگا دی گئی ہے وہیں جوشیمت میں بھی لگتار ہو رہی بارش نے لوگوں کا جن جیون اصد ویست کر دیا جس کی وجہ سے مارواڑے پل دھز گیا خلال مانسون کی شروعات کے ساتھ یہ حالات بگڑنے لگے اور سمبھاونہ جتائی گئی ہے کہ اتراخن میں اگلے تین دن تک بارش ہوگی جس سے ندیاں افان پر رہیں گی جو کسی دقیقت سے کم نہیں کورونا کال میں یو پی بورڈ اور سی وی ای سی کے اقزام کو رد کر دیا گیا تھا جس کے بعد سی وی ای سی نے اسٹوڈنٹس کو پرموٹ کرنے کا فارمولا سامنے رکھ دیا اس کے بعد اب یو پی بورڈ کی باری ہے کہ وہ کیا فارمولا سامنے رکھتے ہیں آج ہم اپنی اس خاص ریپورٹ کے ذریعے دکھانے جا رہے ہیں یو پی بورڈ کے سیڈنٹس کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا فارمولا سجھائے گیا ہے جس میں جلدی فیصلہ ہونے والا ہے دیکھئے مشن ایڈ میشن کا فیوچر فارمولا کرونہ کال میں رد ہوئے ایکزام پرموشن کا فارمولا ہوا تیار کرونہ کال میں سرکار کی سامنے سب سے بڑی چنوٹی تھی بچوں کی بورڈ ایکزام کرانے کو لے کر اور آخر کار سرکار نے بچوں کی سرکشہ کو پرادمکتہ دیتے ہوئے ایکزام رد کر دی جس کے بعد سی بی ای سی کے پاروی کے بچوں کو پرموٹ کرنے کا فارمولا تیار ہو چکا سب کی نگاہیں یوپی بورڈ کی طرف ٹکی ہوئی تھی جہاں چھٹی کلاس سے لے کر باروی تک کے پرکشہ کو رد کر دیا گیا اور اسٹوڈنٹس کو اگلی کلاس میں پرموٹ کرنے کا فیصلہ لیا گیا جس کو لے کر الگ الگ سو جاب سامنے آئے سی بی ایسی نے تیار کیا پرموٹ کرنے کا فارمولا سی بی ایسی کے بعد یوپی بورڈ کا بھی فارمولا تیار فارمولے پر انتی مہر لگنا باقی 20 جون تک سی ایم یوگی کے سامنے رکھا جائے کا فارمولا یوپی بورڈ کے سٹوڈنٹس کو پرموٹ کرنے کا جو فارمولا سو جایا گیا وہ سی بی ایسی کے فارمولے سے بلکل الگ ہے دراصل یوپی بورڈ کے انٹرنمیڈیٹ کے سٹوڈنٹس کو پرموٹ کرنے کا جو فارمولا تیار کیا گیا اس میں دسویں بورڈ کے پچاس فیصدی انگ گیارمی کے چالیس پیس دی اور بارمی کے پری بارک کے دس پیس دی انک لیے ہوا یہ فارمیلا cbsc سے کافی الگ ہے cbsc نے 12 کلاس کے لیے جو فارمیلا viu proven tayہ کیا ہے اس میں دسمی بارک کے دیس پیس دی گیارمی کے دیس پیس دی انک اور بارمی کے انٹرنل اور پری بارک کے چاریس پیس دی انکوں کو آدھار بنایا گیا یعنی cbsc بارمی کے ریزlloٹ میں بارمی کے پری بارک کو سب سے زیادہ وری uniformly دے رہا ہے تو Up board سب سے کم تھا ہم لوگوں کا کافی اچھا تھا 11 میں بھی ہم لوگوں نے بہت محنت کی ہے 12 میں زیادہ نہیں ہو پائی ہم لوگوں کی محنت کیونکہ ایسے situations آگئی ہیں پھر بھی ہم لوگوں نے بہت اچھی محنت کی ہے اس لیے ہم میں لگتا یہ صحیح ہے سر میرے حساب سے یہ کرٹیریا بلکل صحیح ہے کیونکہ ہم لوگوں نے 10 میں اپنا پورا بیس دیا تھا ہم لوگوں کو پتا تھا کہ ہمیں بورد دینا ہے اس لیے اس لیے ہم لوگوں نے 50% دلکل صحیح ہے اور 11 میں جو ہے وہ کافی بچے سیریس نہیں لے پاتے ہیں 11 میں ہم لوگ اتنی اچھی پڑھائی نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی آف لائن تھا ہم لوگ نے محنت کری تھی یہ تو رہا سی بی سی اور یو پی بورڈ کے پاروی کے سٹریونٹس کو پرموٹ کرنے کا فورمیلا تو وہیں یو پی بورڈ کے دسویں کے سٹریونٹس کو پرموٹ کرنے کا فورمیلا بھی تیار ہو چکا ہے دسویں کے بچوں کو پرموٹ کرنے کا فورمیلا تیار ککشا 9 کے 50% دی انگ اور دسویں پری بورڈ پرابتانگ کے 50% دونوں ایکزام کی انگ ملا کر بچوں کو پرموٹ کیا جائے گا تراصل جیسے یو کی سرکار نے یو پی بورڈ پر اکشا کو رد کرنے کا اعلان کیا تھا اس کے ساتھ ہی سٹریونٹس کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک سمیتی کا کٹھن کر دیا گیا اپار مکھی سچے مادمک سیکشا آرادنا شپلا کی ادھیکشتہ میں کمیچی کٹھت کی گئی اس تین سدسی کمیچی کو سکشا ویدو ابی بھاوکو اور سکشکوں کے کئی سوجا بے پردیش بھر سے کل ملا کر 3900 سوجاو کمیچی کو ملے تھے تھوڑا سا بدلاؤ کی ضرورت لگ رہی ہے ہائی سکول کے 50% مارکس لیے جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن 11th اور 12th کی جو مارکس میں اس میں 40% اور 10% کا جو ریشیو رکھا گیا ہے اس کو اگر 30% اور 20% کر دیا جائے تاکہ جن بچوں نے 12th میں محنت کی ہے کہ ہمارا بورڈ ہے ہمیں اس بار پیپر دینے ہیں تو کم سے کم ان پرسنٹیج کی ان کو بیٹے جس میں مل جائے اور انہی سوجاووں کی آدھار پر اب UP بورڈ کے سٹوڈنٹس کو پرموٹ کرنے کا فارمولا تیار کیا گیا لیکن ساتھ یہ ایک ویوستہ اور کی گئی ہے کہ اگر کوئی اس فارمولے سے سنتوشت نہیں ہے تو سب کچھ سامانے ہو جانے پر اگزام کرنے کا وکر ابھی بھی کھلا ہوا ہے فارمولا کوئی بھی ہو کسی کو فائدہ تو کسی کو نقصان دکھتا ہی ہے بہرحال لمبے منتھن کے بعد فارمولا تیار ہے اور بس انتیم موہر کا انتظار ہے دیکھنا اب یہ ہے کہ اس فارمولے میں کوئی بدلاؤ کیا جاتا ہے یا ایسے ہی اس فارمولے پر انتیم موہر لگا دی جائے گی کیمرہ سائیوگی پرموت کے ساتھ چیلے شروزہ ای بی پی گنگا کانپور نگر نگم کا صدن ادھکاریوں اور نیتاؤں کے بیچ اکھاڑا بنتا جا رہا ہے ایک طرف پارسد ادھکاریوں پر لاپروہ ہونے کاروپ لگا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف ادھکاریوں نے صدن میں خود کے اپمان پر مدہ بنا لیا لیکن مدے کی بات یہ ہے کہ اب عاروب پرتیاروں کے بیچ شہر کے وکاس کے پرستاؤ وز فائلوں میں بند ہو کر رہے گئے دیکھئے کانپور کی گدر نگم صدن میں ہوئی جم کر کھیچتا میر اور نگر آیوکت کے بیچ گھماسا ننہ یہ تصویریں کسی جیتے ہوئے پرتیاری کے صدن میں پہنچنے کی نہیں ہے جہاں ان کا سواگت صدکار کیا جا رہا ہے بلکہ یہ اس صدن کی تصویریں جہاں سے نکلے آدیش سے شہر کی صورت بدل جاتی ہے پر افسور شہر کی صورت بدلنے والا صدن اپنی ہی صورت پر سسک اٹھا رہا ہے دراصل کانپور نگر نگم کی صدن کی تصویریں جہاں پکش اور وپکش کے بیچ ہی چتان نہیں ہوئی بلکہ کانپور کا نگر نگم بن گیا نیتا اور افسوروں کے بیچ کا اکھانپور کانپور نگر نگم کی بیٹھیک لمبے وقت سے استغیت ہو رہی ہے جس سے کئی ایسے پرستاویں جو پاس ہی نہیں ہو پا رہی ہیں ایس میں میر اور اتھکاری دونوں ہی ایک دودھرے پر رکاوٹ ڈالنے کا عروپ لگا رہی ہیں جب صدن شروع ہوا تو صدن کی گریمت تارتار ہو گئے جب دھکا مکی ہوئے اور کھینچ تان ہونی لگی میئر پرمیلا پانڈے نے اس پوری گھٹنا پر نگر آئیوکت پر نشانہ سادا میئر پرمیلا پانڈے کا عروپ پندرے میں بید آئیوکت کا تین سو کروڑ کا جو پرستاو آئی آئی چی کانپور کو بھیجا گیا تھا لیکن اس پرستاو پر میئر کی تستکت تک نہیں ہے اس کے ساتھ ہی آئی ٹی کانپور کے دین کے ساتھ میئر نے بیٹھک کرانے کو کہا لیکن نگر آئیوکت نے میئر کی بات کو انسنا کر دیا چاچا نیرو اسپطال کو نگر نگم کے ذریعے سنچالت کرانا ہے لیکن نگر آئیوکت نے پی 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 موڈل پر چلانے کے دستاویز پیش کر دیا شہر کے ویکاس کے لیے نگر نگم کے ادھکاری ادھا سین بنے ہوئے ہیں اگر ان پارسدوں نے گلتی کی تو اس کی سجا میں نے تورنت دی میں نے ان کی سجا ان کو تورنت دی جبکی یہ چیز ہم نے ادھکاریوں سے ہی سیکھا ہے چوراہے پہ لوگ پھول باڑتے ہیں کہتے ہیں کہ مانچ لگاؤ چگلیوں میں لوگ پھول باڑتے ہیں کہ گلاب دیتے ہیں کہتے ہیں ہیلمٹ لگاؤ تو کہو ہمارے پارسد نے سوچا ہوگا کہ چلو ان کو مالا پہنیا دیں گے تو ان کی بھی اکل کھل جائے گی کام کریں دراصل یہ وہ مسئلے ہیں جس کو لے کر میئر نے نکرائکت اکشتری پارٹی پر نشانہ ساتھا یہی نے اس دوران جب زدن کی کاروائی شروع ہوئی تو پی وٹ اور کے ڈی اے کے ادھکاری پیش ہوئے پارشدوں نے ادھکاریوں پر کام کو لے کر سوال کھڑے کر دی اور اس کے بعد ادھکاریوں اور پارشدوں کے بیچ گھماسان ہونے لگا دراصل سدن میں جلنگم کے پروجیکٹ مینیجر شمیم اکھتر کو پارشدوں نے پھولوں کی مالا پہنے دی جسے بعد وہ موجود ادھکاریوں نے اسے اپمان بتاتے ہوئے بیروت کیا تو ویباد بڑھتا چلا گیا اور سدن اخاڑی میں تبدیل ہو گیا اور ادھکاری سدن سے چلے گئے بہت ہی انفورچنیٹ انسیدنٹ ہوا کی جلنگم کا ویبھاگ جن کو مانے مہا پاور جیدارہ آدیشت کیا گیا تھا آج کے سدن میں اپستیت رہنے کے لئے ان کے کچھ ادھکاری اپستیت تھے ان میں سے ایک ادھکاری کو کچھ مانے پارشدوں نے پھول کی مالا پہناتے ہوئے ویل میں کھیچ کے ایک انرولی سا محول ہو گیا تھا انت گھٹنا کا سنگیان لیتے ہوئے جو پرائیم فیسی تین مانے پارشدوں اس گھٹنا میں سمجھ لیتے ان کو آج کے لئے سدن سے نشکاشت کرنے کی کاروری کی ویس گھٹنا کے بعد سدن کو استغیت کر دیا گیا تو ویس تین پارشدوں کو باہر کر دیا گیا ہے تو وہیں ادھکاریوں پر منمانی کا عروب بھی لگایا گیا ہے خیر شہر کے ویکاس کی روپ ریکہ تیار کرنے والا سدن اب خود ہی اپنے استھر ہو کر چلنے کا انتصار کر رہا ہے لیکن جو بات کانپور سے شروع ہوئی ہے وہ لکنوں تک پہنچنے کی پھولے آثار کانپور کی مہاپور پرمیلا پانڈے اور نگر نگم کے نگر آیوکت اکشترپاٹھی کا جھگڑا نیا نہیں ہے کافی پرانا ہے لیکن نئے سوروپ میں آتا دکھ ضرور رہا ہے کانپور کی ویکاس یوجنائیں کنارے ہو چکی ہیں اور یہ جھگڑا سب سے اوپر آ چکا ہے آنے والے دنوں میں یہ جھگڑا اور گھماسان مکہ منتری دربار تک پہنچنے جا رہا ہے امید کرتے ہیں کہ مکہ منتری دربار پر جب یہ ماملہ پہنچے گا تو اس کے بعد اس ماملے کا حل بھی نکلے گا اور کانپور کی روکی ہوئی ویکاس یوجنائیں بھی گتی پکڑ سکیں گی کانپور سے کیمرمن پنکر لگم کے ساتھ رتیش تروے دی اے بی پی گنگا انہوں میں ہوئی گھٹنا کے بعد یوپی کی پولیس ایک بار پھر سے الٹ موٹ پر ہے جہاں الگ الگ زلوں میں دنگائیوں اور اتپاتیوں سے نپٹنے کے لیے خاص تیاری کی گئی ہے اس ماغڈل کے دوران نہ صرف تیاری کا جائزہ لیا گیا بلکہ وپرید پر اسثتی میں کیسے اسثتی کو کنٹرول کریں یہ بھی بتایا گیا دیکھئے پلٹن تیار ہے پٹنا منا ان تصویروں کو دیکھئے ایک طرف دنگائیوں کی بھیڑ نظر آ رہی ہے جن کے ہاتھوں میں پتھر لاتھی ڈنڈے ہیں تو وہی دوسری طرف ان سے مورچہ لینے کیلئے پولیس کے جوان آگے بڑھ رہے ہیں پولیس والوں کے ہاتھوں میں لاتھیا ہیں اور خود کو دنگائیوں کی پتھروں سے بچانے کیلئے ہاتھوں میں ڈھال بھی جس کی بطولت پولیس کے جوان دنگائیوں کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب رہتے ہیں یہ تصویریں کہاں کی ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے یہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ان تصویروں کو دیکھیں ایک سپاہی کے ہاتھوں میں لاتھی ہے تو دوسرا سپاہی اسے مورچہ لینے کیلئے ہاتھوں میں ڈھال لیے ہوئے ہیں پہلا سپاہی دوسرے پر لاتھیاں برسا رہا ہے تو دوسرا اس کے حملے کو روکنے کی بھرپور کوششوں میں ہے کچھ ایسا ہی مہلہ سپاہی بھی کر رہی ہیں دراصل یہ تصویریں ان نام میں سامنے آئی پولیس کی بڑی چوک کے بعد تیاریوں کی ہیں جی ہاں یہ تصویریں موک ڈریل کی ہیں دو دن پہلے ان نام کے مگر والا علاقے میں سڑک حادثے میں دو لوگوں کی جان چلی گئی تھی جس کے بعد حادثے سے گصہی لوگوں نے شب کو ہائیوے پر رکھ کر جام لگا دیا تھا لیکن لوگوں کے اس گصے کی استثیتی سے نپٹنے کے لیے ان نام پولیس نے جس طرح کی حرکتیں کی وہ پولیس کی ساکھ پر بٹا ثابت ہونے لگی لکڑی کی ٹوکری سے بچاو کرتی پولیس پلاسٹک سے سر بچاتی ان نام پولیس ان نام پولیس کی ان تصویروں نے ثابت کر دیا تھا کہ محض ایک سال پہلے کانپور کے بکرو کانڈ میں اپنے ساتھیوں کی جان گوانے کے بعد بھی یوپی پولیس کی کارشویلی میں بدلاب نہیں آیا اور وہ حالاتوں سے نپٹنے کے لیے بینہ تیاری ہی سڑکوں پر اتر جاتی ہیں جس کا نتیجہ خطرناک ہوتا ہی ہے ساتھی فضیحت بھی ہوتی ہے حالانکہ ان تصویروں کے بعد کئی پولیس کرمی سسپنٹ کیے گئے کئی کو ادھکاریوں سے گھڑکی بھی ملی گھڑکی کے بعد جاگی ان نام پولیس پولیس لائن میں جوانوں نے بہایا پسینہ سٹول اور ٹوکری سے بچاپ کرنے والی تصویروں کا سنگیان پولیس مکھیالے نے دیا اور کاروائی کی جس کے بعد زلہ کے ایس وی صاحب نیند سے جاگی اور پولیس لائن میں پولیس کرمیوں کی پریڈ کرا دی موک ڈرل کرائی گئی جس میں پولیس کرمیوں کو دنگائیوں سنے پٹنے کے نسخے سے خواہی گئی جس میں آسو گیس کے گولی فائرنگ کرنے کا بھیحاظ کرائے گیا ان ناف کانٹ سے سیخ لے کر سیتا پور پولیس کی ادھکاریوں نے بھی تیاریوں کا جائز ہری پولیس لائن میں پورش اور مہلے سپائیوں کی دنگا نیاندرن کی تیاریوں کو دیکھا اور انہیں پاریکیاں سکھائی فیروزباد پولیس لائن میں بھی ادھکاریوں نے زلے کے پولیس کرمیوں کی تیاریوں کو دیکھا جس میں زیادہ تر پولیس کرمی فیسٹی ثابت دکھائی گئی جو آسو گیس کے گولے کو سو میٹر کی دوری تک بھی ٹھیک سے نہیں فیک سکے ان ناف کانٹ کے بعد جاگی الگرک زلوں کی پولیس کی یہ تصویر ہے ان تیاریوں کی جائز ہی کی ہے جنہیں روٹین میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پولیس ویبھاگ کی بیسک ٹریننگ کا حصہ ہوتی ہے لیکن روٹین میں شامل نہ کیے جانے سے زیادہ تر پولیس کرمی یا تو تیاریوں کو بھول جاتے ہیں یا پھر شارارک روپ سے اس طرح کی ٹریننگ کو پورا کرنے میں سکشم نہیں ہوتے جس کا نتیجہ اس وقت بھکتنا پڑتا ہے جب حقیقت میں دنگائی سامنے ہوتے ہیں ان ناف سے آشی سیتا پور سے پنکہ سے اور پھروز آباز سے کرشنا کیرپی اے بی پی گنگا کروناکال میں کئی لوگوں کی زندگی ختم ہو گئی تو کئی پریوار اجڑ گیا اور کئی بچے بے سہرہ ہو گئے لیکن ایسے بچوں کی زندگی کو سوارنے کا ذمہ یوگی سرکار نے اٹھایا ہے سیم یوگی آدیتینات نے نا صرف ایسے بچوں کے بھر پوسڑ کی ذمہ داری اٹھائی ساتھ ہی ان کی سکشہ سے لے کر بچیوں کے شادی کرنے تک کا بیڑا اٹھایا ہے دیکھیں بے سہرہ بچوں کو چار ہزار پالن ہر سرکار جن بچوں کی ماتا پتا کی دوثت موت ہوئی ہے انہیں 18 ورس کی آئی تک آتے آنے تک چار ہزار روپے ہر مہینے راجے سرکار کی طرف سے ان کو پلبد کرانے کی بیوستہ کی گئی ہے ان کے پڑھائی لکھائی کی بیوستہ کی لیے بھی اپک کاریوزنا سرکار نے بنایی ہے مال سنکرکشن گریہ کے ماتھیم سے کورونا کال میں بچوں نے کھویا پریبار بچوں کے لیے آگے آئی یوگی سرکار کورونا کی دوسری لہر نے تیج بھر میں چم کر تبھائی مچائی اور اسی کے ساتھ بڑھنے رکھا تھا کورونا سے مرنے والوں کا آکڑا ایس میں کئی پریبار تبھائی ہو گئے اور اپنے پیچھے چھوڑ گئے اپنی چھوٹی چھوٹے بچے اب ان بچوں کے لیے یوگی سرکار آگے آئی ہیں جن کے ماباپ کورونا کار میں نہیں رہے ایسے بچوں کے بھرن پوشن سے لے کر ان کی پڑھائی اور شادی کی ذمہ داری یوگی سرکار نے اٹھائی ہو مکہ منتری بال سیوہ یوشنہ کے انترکت جن بچوں کے ماتا پتا کی دکھت موت ہوئی ہے انہیں اٹھارہ ورس کی آئیو تک آتے آنے تک چار ہزار روپے ہر مہینے جاجے سرکار کی طرف سے ان کو پلبد کرانے کی بیوستہ کی گئی ہے گوریپر پہنچے سی ایم یوگی عدتنات نے بچوں کی پوری ذمہ داری اٹھانے کا اعلان کیا کورونا کار میں پریوار کھونے والے بچوں کی اٹھائی ذمہ داری بھرن پوشن اور سکشہ کی ذمہ داری اٹھائی کی سرکار بچیوں کی شادی کی ذمہ داری سرکار کے ذمہ اٹھارہ سال تک چار ہزار روپے مہینہ دینے کی یوچڑا یوپی میں ہر مہینے پندرے کروڑ لوگوں کو فری راشت ہر دوئی میں بھی اٹھائیس ایسے بچوں کو چنیت کیا گیا جن کی ماں باپ ان سے اس گورو نکال میں چھن گئے ایسے بچوں کے بھرن پوشن سے لے کر سکشہ اور شادی کی ذمہ داری یوکی سرکار اٹھائی سی ایم یوگی کے آدیش کے فوراں بعد بچوں کے لیے سرکار کی طرف سے مدد پہنچانے کے لیے ادھیکاری بھی جھٹ گئے وہی پچھلے دنوں علیگڑ میں بھونک سے تڑپتے بچوں کا ماملہ سامنے آیا تھا ایسے میں اب یوگی سرکار کی آدیش پر زلہ پرشاہ سن نے بچوں کو نہ صرف اسپتار میں بھڑتی کر آیا بلکہ ان کو آرثک سائتہ بھی پلپد کر آئے یہی نئے کھانی پینے کی پوری ویوستہ کرائی گئی ایک طرف لگاتار یوگی سرکار بچوں کے بھرن پوشن اور سکشہ پر دھیانتے رہی توہیں سانسط ورونکاندی نے ساتھ کرونہ پیوڑت انات پریباروں کیلئے آرثک مدد اپلپد کرائی جس میں بچوں کو کندری ویدیالے میں داخلہ کرانا شامل یعنی بھرن پوشن سے لیکن سکشہ کی ذمہ داری ورونکاندی نے سمالی ایک نئی بات سامنے آئی کہ بہت سارے پریبار ایسے ہیں جن میں دونوں ماتا اور پتا دونوں ختم ہوئے کرونہ میں ایسے ساتھ ادھارن میرے سامنے ہیں ہم لوگوں نے سوچا ان بچوں کے پالن پوشن کا ان کی شکشہ کا کیا ہوگا تو میں نے سوچا کہ سرکار تو مدد کری رہی ہے اس کے اتیرکت میں ان گاؤں میں سویم جاؤں اور میں اپنے طرف سے ان سب بچوں کی آرثک مدد تورنت کروں تاکہ ایک شن کے لیے بھی ان کی شکشہ میں رکاوٹ نہ آئے کورو نکال میں جن بچوں نے اپنے پریوار کھویا ان کی ذمہ داری یوگی سرکار میں اٹھائی ہے ایسے وقت میں جس جیز کی ضرورت سب سے زیادہ بچوں کو کیا اس کے لیے یوگی سرکار آگیا ہے جس سے اس ترازدی کی وجہ سے دیش کا کل کسی بھی طرح سے پر بھاویت نہ ہو بیرو ریپورٹ ایوی پی گنگا موسیقی